جاتے ہیں واپس ریجسٹریشن مینیو پہ تو ریجسٹریشن مینیو پہ آنے کے بعد آپ کو جو ہے لسٹ مینیو میں جانا ہے تو یہاں پہ آپ کا یہ بٹن ہے لیفٹ کورنر پہ ریٹرن ٹو دا لسٹ سکرین آپ اس پہ کلک کریں گے یہاں آنے کے بعد آپ کو یہ سٹیڈیز آ جائیں گے آل میں آپ کی ساری سٹیڈیز ہوں گی اور ٹوڈے میں ہوں گی جو آپ کی سیم ڈیٹ کی جو ہوں گی سٹیڈیز وہ ٹوڈے میں آئیں گی اور جو پرانی ہوں گی وہ آل میں اب آپ نے جیسے میں نے یہاں کیا ہوا مستر افتقار احمد کے اب اس میں میں نے جو کیوز کیا ہوا ہے وہ چیسٹ پی اے کیا ہوا ہے کی ایو بھی ہے لنبر اسپائن ہے اور لنبر اسپائنی لیٹرل تو اب اس کو ہم کیسے ایڈٹ کریں گے وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں آپ نے اس پہ ڈبل کلک کیا یہ آپ کے سامنے آگیا ایکس ری جیسے وہاں پہ تھی آپ یہاں سے بھی سیلک کر سکتے ہیں یہ آپ کا سب سے پہلا جو ہے اب آپ کو یہ دیکھنے کے نیکسٹ آپ کا ایمیج کون سا ہے تو آپ یہاں پہ آ سکتے ہیں ایکسپوزر لسٹ پہ ایکسپوزر لسٹ پہ آپ کلک کریں گے تو آپ کی یہ ایمیجز ہیں آپ یہاں دیکھیں یا آپ یہاں کلک کریں گے تو نیکسٹ کیو بھی آگیا کیو کے بعد ایک اور نیکسٹ کریں گے اور لنبر اسپائن آ جائے گا پھر نمبری سپائن لیٹرل آ جائے گا یہ آپ نورملی کیو اے میں رہتے ہوئے بھی آپ یہاں سے ایمیج چینج کر سکتے ہیں سب سے پہلے آپ پھر یہاں آنے کے بعد آپ کے بعد جو ہے آپ کنٹراس اس کا بناتے ہیں کیو اے پہ جب آپ ہیں تو آپ اس کا کنٹراس بنا سکتے ہیں اپنا ماؤس کا لیفٹ کی جو ہوتی ہے جو بٹن ہوتا ہے وہ دبا کے آپ اوپر کریں گے برائٹ ہوگا نیچے تھوڑا بلری ہو چاہے گا تھوڑا سا ڈارک ہوگا اوپر تھوڑی شاپ ہوگا نیچے بلر ہوگا اور رائٹ کریں گے تو رائٹ ہوگا لیفٹ کریں گے تو ڈارک ہوگا ٹھیک ہوگا اس طریقے سے آپ ہی میجوان آ سکتے ہیں اور اگر آپ نے واپس ریسیٹ کرنا ہے تو ریسیٹ ٹو آپ نے یہ آل پہ کلک کرنا ہے ریسیٹ آف چینج کنٹینٹس پہ تو یہ واپس اپنی اوریجنل اس پہ آ جائے گا اچھا آپ یہاں سے کنٹرانس ہوگا اس کا دے سکتے ہیں اس کے بعد آپ کے پاس اس کو مجھے اتنی خاص ضرورت نہیں ہے میں آپ کو اور اندر سے سکھاتا ہوں باقی کس طرح سے کنٹرانس بن سکتا ہے اس کے علاوہ سب سے پہلا جو آپشن ہے آپ نے یہ کیو اے کا کر لیا کنٹرانس جو آپ نے بنا رہا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے مارکر سب سے پہلے مارکر ہوتا ہے مارکر جیسے ہم نے تو پی اے لگایا ہوئا اس پہ اور رائٹ بھی لگایا ہوئا ہے آپ اسی طریقے سے یہاں آپ سے رائٹ پہ کلک کریں گے آر پہ اور آپ جہاں آپ نے لگانا ہے وہاں جاگے جیسے آپ کلک کریں گے اور یہ وہاں پیسٹ ہو جائے گا اور اگر یہ غلط جگہ ہو گیا آپ اس کو ڈرائگ اینڈ ڈراؤپ بھی کر سکتے ہیں پکڑ کے آپ اس کو موو کر سکتے ہیں کہیں بھی اور جیسے کہ یہاں ڈبل آ گئے ہیں تو ہم اس کو ایک کو ڈیلیٹ کر لیتے ہیں اس کے علاوہ آپ کا جیسے پی اے بیو یا ای پی یہ سب آپ یہاں سے دے سکتے ہیں یہاں پہ آپ ٹیکسٹ میں جائیں گے مارکر کے اندر ٹیکسٹ میں آنگے ٹیکسٹ کے نیچے ہے یہاں پہ جیسے ہم نے پی اے بیو لکھا ہے آپ یہاں پہ پی اے بیو پورا بھی لکھ سکتے ہیں آپ نے یہ لکھا اور یہاں تو انٹر مار دیں تو آپ کا مات چلا جاتا ہے اب جیسے کہ یہ بلیک آیا ہے آپ نے اگر اس کا فان کلر چینج کرنا ہے تو جیسے یہ ٹرانسپیرنٹ بیک گراؤنڈ کے ساتھ بلیک ہے اور یہ وائیڈ بیک گراؤنڈ کے ساتھ بلیک ہے وائیڈ بیک گراؤنڈ پہ کروں گا تو دیکھیں پیچھے وائیڈ اے لیا آ گیا اوپر بلیک سے پی اے بیو لکھا آ گیا یہ کہتا ہے ٹرانسپیرنٹ وائیڈ بیک گراؤنڈ یہ آپ کا وائیڈ فانٹ آ گیا اور بیک گراؤنڈ ٹرانسپیرنٹ ہو گیا دوسرا ہے آپ کا بلیک بیک گراؤنڈ وائیڈ فانٹ یہ اس طرح انصر ہو جاتے ہیں آپ اس کو کہیں بھی پلیس کر سکتے ہیں کیونکہ میں نے پہلے ڈالا ہوا اس لئے میں اس کو یہاں سے ڈیڈیٹ کر دیتا ہوں اب جیسے میں نے پہلے ڈالا ہوا ہے پی اے یہ بلیک میں تو مجھے اگر اس کا خالی کلر چینج کرنا ہے میں نے اس پر کلک کرنا ہے آگے اور اس کا یہ میں نے کلر چینج کر دیا اس کے بعد آپ کو یہ روٹیشن آ جاتی ہے روٹیشن میں آپ کا یہ روٹیشن نائنٹی ڈگری لیفٹ ہے اور آپ کا ایسے ہی یہ ون ایٹی ڈگری ہے اس طرح سے آپ کا نائنٹی ڈگری ہے رائٹ اس طرح سے اور یہ فلپ ہوتا ہے یہ اگر آپ نے فلپ کرنا ایمیج کو جیسے آپ کا ہارڈ لیفٹ سائیڈ پہ ہے اور یہ رائٹ سائیڈ ہے اب آپ نے اگر اس کو فلپ کرنا ہے تو یہ فلپ ہو جائے گا آپ کا ہارڈ جو ہے ادھر لیفٹ سائیڈ پہ اس طرف چلا گیا آپ کے لیفٹ سائیڈ پہ اور یہ رائٹ سائیڈ پہ یہ رائٹ سائیڈ آ گئی اس کے علاوہ یہ روٹیشن یہ ایمیج پروسیسنگ پیرامیٹرز آتے ہیں ایمیج پروسیسنگ پیرامیٹرز میں آپ نے کیا کرنا ہے کہ اگر آپ کو تھوڑا شاہر کرنا ہے اس کو رائٹ سو کرنا ہے تو آپ نے اس کو اس کی ویلیوز کو بڑھا دینا ہے اب آپ اس کی ایمیج کو دیکھیں گا تھوڑا شاہر ہو گئی آپ اس کو کم کر دیں یہ اور تھوڑا شاہر ہو جائے گی تھوڑا بلیئی سا ہو گیا ہے اس کو آپ تری پہ کر لیں یہ چھیک آپ یہاں سے آپ اپنی ایمیج کو بنا سکتے ہیں سارے پیرامیٹرز سے اور اگر آپ سے یہاں کوئی خلطی ہو گئی ہے کسی اس میں ویلیو تو ڈیفالٹ ویلیو پہ جانے کے لیے آپ ریسیٹ کا بٹن دبا دیں گے ایسا میں اس کو زیادہ شاہر کر دیتا ہوں اب یہ ایمیج تھوڑا عجیب سا ہو جائے گا تو اس کو مجھے ریسیٹ کرنے کے لیے ریسیٹ بٹن دبانے بس اس کے علاوہ آپ کی یہاں ایسل ویلیوز ہوتی ہیں یہ آپ کا دیکھیں ہی دارک ہوگا یہاں پہ یہ تھوڑا بلری ہوگا اور یہ تھوڑا برائٹ ہوگا اس طرح سے اور اگر آپ نے اس کی واپس ویلیو پہ جانے تو آپ ریسیٹ کر لیں اس کے علاوہ یہاں پہ ماسکنگ پروسیسنگ ہے جیسے آپ کو اب یہ ایریا آپ نے کٹ کرنا ہے تو آپ نے سمپل انپوٹ رائٹ اینگلر ریجن پکڑنا ہے اور آپ نے یہاں کلک کر کے نیچے جو ایریا آپ کو چاہیے وہ اگر آپ کو اتنا چاہیے آپ یہ لے سکتے ہیں یہ آپ نے جو خالی ویسا ایریا اس کو آپ نے سیلیکٹ کر کے کلک کیا ہے یہ پریویو کر گیا ہے اب آپ کا نیچے جو ایمیج خراب تھی وہ کٹ گیا ہے اب نیکسٹ جو ہے نیکسٹ جو آپ نے جانا ہے وہ آپ کا یہاں پہ یہ آپ کی وہ دوسرے مینیوز ہیں اگر آپ نے اس میں چینجز کرنے آپ نے یہاں کلک کیا یا پھر ڈبل کلک کر کے بھی یہاں سے آپ ایمیج پہ جا سکتے ہیں اس کے بعد آپ کا یہ ایریا کمپلیٹ ہو جاتا ہے یہاں پہ اس کو آپ نے ساری ایجٹنگ کرنے کے بعد آپ نے اس کو کمپلیٹ کر دیا